شیخ مکی صاحب ایک ایسا نام ہے جو محتاجت عارف نہیں ہے قریب نصف صدی ہو رہی ہے ان کو مسجد حرام میں درس دیتے دیتے یہ حضرت کی تفسیر کے جو دروس ہیں ان کا مجموعہ ہے یہ اس کی پہلی جلد ہے تفسیر مکی اس پر کتابت کا تزعین کا انوانات کا کام مفتی امداد اللہ انور صاحب کا ہے بڑی جامع چیز ہے یہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ چار سو اکسٹھ صفات کی پہلی جلد ہے اور یہ پوری صورت فاتحہ پر ہے معنی یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولدالین تک یہ جو سات آیتیں ہیں صورت فاتحہ کی یہ سات آیتیں صورت فاتحہ کی ہیں اور صورت فاتحہ پر یہ قریب پونے پانچ سو صفے کی پہلی جلد ہے اب اس میں کیا کیا خزینہ ہیں یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ظاہر ہے کہ عام طور پر ہمارے لوگ اب اتنی زخیم کتابیں یا پڑھنی پاتے یا سمجھنی پاتے مقصد یہ ہے کہ میں اس کی تلخیص کروں گا خلاصہ کچھ حصے چھوڑ دیا کروں گا جو علمی ہوں گے یا طویل ہوں گے کچھ اس کا خلاصہ لب بلوباب پڑھ دیا کروں گا ممکن ہے ہماری آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اس کی دوسری جلد بھی آئی ہے وہ صورت باقرہ پر ہے وہ پوری صورت باقرہ پر نہیں صرف صورت باقرہ کی ابتدائی چونتیس آیتوں پر ہے کتنی آیتوں پر ہے چونتیس آیات پر ہے دوسری جلد تفسیر مکی کی صرف صورت باقرہ کی پہلی چونتیس آیات پر پانچ سو چھہتر صفات کی دوسری جلد ہے ابھی پھر آپ خود سوچیں کہ اگر اللہ تعالی زندگی نصیب فرمائیں انہیں بھی ہمیں بھی آپ کو بھی اگر یہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ پورا ہو جائے تو یہ کتنی جلدوں تک جائے گا مفتی انداد اللہ انور صاحب نے اس میں تو نہیں وہ تفسیر مکی کی دوسری جلد میں رکھا ہے کہ مکی صاحب کے کلام پاک کی تفسیر کے جو کیسٹ جمع کیے گئے ہیں جن سے یہ مرتب ہوئے ہیں ان کیسٹوں کی تعداد پانچ ہزار ہے تو میرا دل تھا کہ میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دوں یہ میں نے ابتدائی چند باتیں عرض کی ہیں پھر صرف اس لیے تاکہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت پیدا ہو کہ یہ کتنا بڑا کام ہے